دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ ویزلین کو یوز کرتے وہ آپ کس طریقے سے ہینڈ فیٹ وائٹننگ ایک بہت ہی بہتری سی میجیکل ریمیڈی یاری کر سکتے ہیں اور یقین مانے کہ اگر آپ اس ریمیڈی کو لگا لیں گے تو آپ کو مینی کی اور پیڈی کی اور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس ریمیڈی کے ریزرٹ بہت بیسٹ ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہم ٹوٹل دو تین چیزیں ایڈ کرنے وال ہیں لائیو ریزرٹ شیئر کرنے بھی تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو بالکل بھی آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پھر آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تو چلی جی سٹارٹ کر لیتی ہیں سب سے پہلے ایک سافت طرح سا آپ لوگوں نے باول لینا ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے و ویزرین آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ایک چمچ اس باول کے اندر ویزرین ایڈ کر لینی ہے کیونکہ سردیاں ہیں سردیوں میں ڈرائنس ہو جاتی ہے تو ویزرین بہت پیسٹ ہے اور یہ آپ کی سکن کی اوپر نمی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت بہترین مانی جاتی ہے تو آپ لوگوں نے ایک چمچ اس کے اندر باول کے اندر ویزرین ایڈ کر لینی ہے پھر آپ لوگوں نے آدھی چمچ کے قریب اس کے اندر بیکنگ سوڈا یعنی میٹھا سوڈا ایڈ کرنا ہے دوستو میٹھا سوڈا سکن کے لیے بہت خطرناک ہے اگر آپ بیکنگ سوڈا کو ایسے ہی یوز کر رہے ہیں اگر آپ کسی ریمیڈی میں اس کو یوز کر رہے ہیں تو یہ آپ کو نقصان نہیں دے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے آدھی جمج کے قریب بیکنگ سوڈا یعنی میٹھا سوڈا ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر آدھے لیمو کا رس ایڈ کر لینا ہے لیمو کیا کرتا ہے لیمو ٹینک کو ریموو کرنے کے لیے بہت بیس مانا جاتا ہے بیکنگ سوڈا بھی میل کو کاٹنے کے لیے بہت بیس ہے کیونکہ سردیوں میں سپیشلی جو ہاتھوں کے نکلز ہوتے ہیں یعنی جو ہاتھوں کے جوڑ ہوتے ہیں وہ کالے پڑ جاتے ہیں پاؤں کی اولیاں بھی کالی پڑ جاتی ہیں ایون ہماری جو پاؤں کی جو ہیز ہے وہ بھی پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی بہت بیس ثابت ہونے والی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے اس کی مکسنگ کر لینا ہے مکسنگ آپ لوگوں نے اچھے سے کرنی ہے مکسنگ کرتے ہو آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن آپ لوگوں نے اچھے طرقے سے اس کی مکسنگ کر لینا ہے جب اس طرقے سے مکسنگ ہو جائے دن آپ لوگوں نے اس کو اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کر کے چھوڑنا نہیں اپلائی کرنا ہے دن آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے آپ لوگوں نے کم از کم دو سے تین منٹ اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے آپ جتنا اچھا مساج کرو گے انشاءاللہ رزرٹ آپ کو اتنے ہی بیسٹ ملے گی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ لوگوں نے مساج کرتے جانا ہے ٹھیک ہے جی اس کو لگا کے چھوڑنے والا کوئی سین نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ہاتھوں پہ پاؤں پہ اس کو اپلائی کرنا ہے آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے اچھا اس کو چہرے پہ آپ لوگوں نے اپلائی نہیں کرنا کہ اس کے اندر ہم لوگوں نے لیمو کا رس کا استعمال بھی کیا ہوا ہے بیکنگ سوڑا کا استعمال بھی کیا ہوا ہے تو اس ریمیڈی کو آپ لوگوں نے چہرے پہ بلکل بھی اپلائی نہیں کرنا آپ ہاتھوں پہ کر سکتے ہو پاؤں پہ اپنی باڈی کے بلیک پارٹس پہ اپلائی کر سکتے ہو لیکن اس کو آپ لوگوں نے چہرے پہ اپلائی نہیں کرنا ہے اچھا جی آپ لوگوں نے اس کو مساج کرنا ہے دو سے تین منٹ تک آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے مساج کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی ٹرائنس ہوگی نا وہ اس پیک میں شامل ہو جائے گی اور نیچے سے آپ کی سکن بلکل نیٹ ہو جائے گی پھر آپ لوگوں نے پانی کو گرم کرنا ہے ٹھیک ہے تھنڈے پانی کا استعمال نہیں کرنا تھنڈے پانی میں ویزلین کو پچھ سے نہیں دو پاؤ گے تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ پانی کو گرم کرنا ہے اور پانی گرم کر کے اس کے اندر آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو باش کرنا ہے آپ دیکھو گے کہ ویزلین ایزی لی اتر جائے گی اس کے بعد آپ کسی بھی جو ہے سپنچ کے ساتھ یا پھر کسی بھی چیز کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو باش کر لو رزرٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے مہنگے سے مہنگا بھی اگر آپ مینیکیور پیڈی کیور کر لوگو تو آپ کو ایسے رزرٹ نہیں ملے گی اس نیمیڈی کو آپ لوگوں نے ہفتے میں لازمی دو بر اپلائی کرنا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اللہ حافظ